موسیقی 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 جو بڑی خطرناک ہے ہم بات کریں گے اس حوالے سے ہمارے ساتھ بانی پر پاکستان اور ٹوریزم اور ٹریول ایکسپرٹ اور انگزیب آلمگیر موجود ہیں السلام علیکم اور گوڈ مارننگ پہلے تو بتائیے گا کونسی جگہیں آپ ریکمینڈ کریں گے اس موسم میں جہاں پر جانا چاہیے جہاں پر اتنا رش بھی نہ ہو اور جہوں بھی بہت خوبصورت جی والیکم اسلام اور بہت بہت شکریہ پاکستان میں ونٹر میں جو ٹوریزم ہے وہ بہت زیادہ سپریڈ ہو جاتا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ تمام صوبوں میں پاکستان کے اور کشمیر گلگت بلدستان میں ٹوریزم کی ایکٹیویٹی سب جگہ بھائی ایک ساتھ ہو رہی ہوگی کیونکہ ساؤڈ سائٹ پہ سندھ اور بلوچستان میں تھوڑا سا موسم گرم ہوتا ہے اس لیے جب اکتوبر کے مہینے کے بعد یہاں پر بھی ونٹر ٹوریزم کی جو ایکٹیویٹیز ہمیں شروع ہو جاتی ہیں سندھ میں جیسے آپ نگر پارکر یا گورک ہلز سٹیشن ہے عمر کوٹ ہے اسی طرح بلوچستان میں ہنگول نیشل پارک خوزدار کا ریجن ہے مولا چوٹک اور کوئٹہ زیارت کی سائٹ پر کافی ٹوریزم سٹارٹ ہو جاتا ہے تو کراچی کے لوگ کے لیے ایک تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ وہ کم ڈسٹنس پر ہی برفباری کو کوئٹہ زیارت میں جا کے انجوائے کر سکتے ہیں اس طرح باقی پاکستان کی اگر میں بات کروں تو تقریباً پورا ہی پاکستان ونٹر ٹوریزم کے لیے اوپن ہوتا ہے چند ایک علاقوں کے علاوہ اس وقت سب سے زیادہ جو ٹوریسٹ کا انٹرس نظر آ رہا ہے وہ مری نتیا گلی اور ایوبیا میں نظر آ رہا ہے کیونکہ جیسے آپ نے بات کی کہ سب لوگ ہی برفباری کو انجوائے کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس طرح سواد کالام اور مالم جببہ یہ علاقے بہت زیادہ ہارٹ شوٹ رہتے ہیں ان تمام دنوں میں اسپیشلی بیس دسمبر کے بعد جیسے ہی چھٹیاں پڑتی ہیں تو پھر فیاملیز کا بہت زیادہ انفلکس ان علاقوں میں شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ پھر چترال ریجن موجود ہے گلگت بلتستان میں ہنزہ ہے یا ہسکردو ہے وہاں پر کچھ لوجسٹکس کے اور رستے کے چیلنجز ہیں کہ وہاں پر سردیوں میں رستہ تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے لیکن پاکستان میں اپر ناران ویلی کو اگر میں لے لوں یا کمرات ویلی کو لے لوں اس کے علاوہ پورا پاکستان ونٹر ٹورزم کے لیے اوپن ہے بلکل ٹھیک ہے اور انگزب جو لوگ جانا چاہتے ہیں شمالی علاقوں کی طرف تو ان کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے سستے ذرائع کون سے ہوں گے اور کرونا کی دنوں میں ساتھ کون کون سی چیزیں رکھنی ہیں اور اگر آپ پلین کر رہے ہیں تو کم سے کم کتنے دن کا پلین کرنا چاہیے کیونکہ راستے بند ہو سکتے ہیں بہت اچھا question کیا آپ نے سب سے سستے ذرائع کے بارے میں especially ویسے تو جب سے سی پیک کا کام پاکستان میں start ہوا ہے اس کے بعد سے especially سکھر سے ملتان motorway کی جو تعمیر ہوئی ہے اس کے بعد کراچی سے اسلامباد کا distance بڑا surprisingly 16-17 گھنٹے کا ہو گیا جو پہلے 24 گھنٹے کا ہوتا تھا تو road travel ایک بہت اچھا option ہے اس طرح train پاکستان میں بہت کیونکہ بڑا ایک eventful سفر ہوتا ہے اس لئے trains اور especially اس کا booking system digitize ہونے کے بعد سے trains کا system بھی بہت اچھا ہے لیکن سب سے اچھی چیز جو ہم آپ کو بتائیں گے جو کہ recent development ہوئی ہے PIA کے امیتی ہیں PIA نے اپنے قرائیوں میں especially in areas کی flights ہیں جس میں چترال گلگت اور سکردو کی flights ہیں اور also کوئٹا بھی اس کے قرائیوں میں کافی کمی کی ہے ابھی recently گلگت بلتستان کے جلال حسین صاحب نے ایک request کی PIA chairman کو directly کہ ہمارے علاقے میں آنے والی جو flights ہیں وہ tourism کے point of view سے بہت زیادہ important ہیں ان کے قرائیوں کو آپ پلیس کم کریں تو گلگت کا قرائی جو کہ تقریباً 27-28000 روپے return flight کا ہوتا تھا اس وقت وہ تقریباً 14-15000 کا کر دیا گیا ہے تو یہ ایک بہت بڑی facility ہے جو دوسری بات آپ نے پوچھی کہ کن چیزوں کا خیال لکھنا کن چیزوں کا خیال لکھنا چاہیے دیکھیں یہ ایک تھوڑا سا challenging part ضرور ہے لیکن winter tourism پاکستان میں extend ہونے یہ ایک blessing in disguise ہے کیونکہ پھر اس طرح summer میں جو influx ہے وہ بھی تھوڑا سا control ہو جائے گا لوگ تو بہت زیادہ تعداد میں جا رہے ہیں لیکن یہ public responsibility میرے خیال سے تھوڑی سی زیادہ ہے اگر میں compare کروں گورنمنٹ سے کیونکہ لوگوں کو control کرنا تو summer میں بھی مشکل تھا اور آج بھی مشکل ہے لیکن وہ I think اپنی اپنی responsibility خود ہی لوگوں نے خود کرنی ہے اپنے ساتھ تمام equipment ساتھ رکھیں جو ضروری ہے ماسک کا استعمال ضرور کریں ابھی آپ ماسک کی بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے sanitizers کا استعمال ویسے بھی سردی میں بہتر ہے کیونکہ پانی وہاں پہ بہت زیادہ تھنڈا ہوتا ہے اس طرح آپ نے ساتھ medicines ہمیشہ ساتھ رکھیں اور pulse oximeter وغیرہ یا infrared thermometer اپنے ساتھ carry کریں تاکہ کبھی بھی اگر کسی کو بھی کسی بھی قسم کے symptoms یا کوئی تکلیف ظاہر ہو تو وہی پر آپ اس کو control کر کے اور واپسی کا رستہ لے لیں میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں public کے لیے follow کرنا زیادہ important ہیں government تو advisories دیتی رہتی ہے لیکن unfortunately tourism کو sustainable رکھنے کے لیے ان activities کا ہونا بھی بہت ضروری ہے اور winter میں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو راستے بند ہو جانے کا ایک مسئلہ جو ہے نا برف زیادہ پڑ جاتی ہے لوگ کہیں پھس جاتے ہیں یا traffic jams کہیں پہ ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں یہ جو cng ختم ہو جاتی ہے گاڑی میں petrol ختم ہو جاتا ہے اس کے بارے میں guidelines دیجئے گا and further ہمیں guide کیجئے گا کہ جب کوئی بھی plan کر رہے ہوں شمالی علاقہ جات کی طرف یا تھنڈے علاقوں کی طرف جانا تو وہ کونسی غلطیاں ہیں جو ہم کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے to make it up جسی کہنا چینا successful tour اچھا پہلے غلطیوں پہ بات کر لیتے ہیں تو ایک common mistake جو کہ تقریبا تمام ہی travelers کرتے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے ساتھ سامان کیری کرتے ہیں تو آپ بہت سی چیزیں extra لے جاتے ہیں اور ضروری چیزیں لے جانا بھول جاتے ہیں جیسے ہم نے mention کیا بھی کہ COVID-19 کے سیناریو میں جو چیزیں ہم نے بتائیں وہ تمام آپ کے ساتھ ہمیشہ ضرور ہونی چاہیے اس کے ساتھ travel کرتے وقت ہمیشہ وہ ایک ایک فکرہ انگریزی کا استعمال کیا جاتا ہے be brutal about it اب میرا بھی تجربہ تقریباً ساتھ آٹھ سال کا ہے پاکستان کا لیکن ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ items bag میں جس طرح جاتے ہیں اسی طرح واپس آ جاتے ہیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے اچھا fashion items میں پاکستانی عوام کا تھوڑا سا بہت زیادہ انفرسٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کپڑے ایک ساتھ لے کر جاتے ہیں جاکٹس بہت ساری ہوتی ہیں میرے خیال ہے ونٹر میں صرف اس چیز کا خیال لکھیں کہ آپ نے گرم کیس طرح رہنا ہے اور اس کے لیے جو ضروری items ہیں جاکٹس ہیں یا پھر caps ہیں یا سکارپس ہیں یا پھر گلوز ہیں ان چیزوں کو importance دیں جوتے اپنے صحیح سیلیکٹ کریں کیونکہ برفباری میں اگر پانی آپ کے جوتوں میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ آپ کے لیے نکساندے ہو سکتا ہے تو آئی تنگ کہ فیشن آئٹم سے زیادہ جو اسنشیلز ہیں ان پر تھوڑا سا فوکس کریں دوسرا جو بات آپ نے کی تھی کہ روڈز کے بند ہو جانے کا جو معاملہ ہے اچھی بات یہ ہے کہ کے پی کے گورنمنٹ کی ڈیویلپمنٹس کی وجہ سے اور روڈ کارپٹنگ کی وجہ سے اسپیشلی سوات ریجن میں جیسے یہ مالم جببہ میں روڈ جو ہے وہ بلکل اس کی ریزورٹ تک بہترین بن گیا ہے تو روڈز بند ہونے کے چانسز اب کافی کم ہیں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ کراکرام ہائیوے پر تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے اور ہنزا ریجن میں یہ چیلنجز رہتے ہیں ہنزا ریجن میں ویسے بھی کافی زیادہ چیلنجز ہیں جن کو گورنمنٹ کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے جیسے ہنزا میں ٹویلو منز کا ٹورزم نہ ہونے کی بجائی ہے کہ وہاں پر نیشنل گیس کی فراہم ہی نہیں ہے وہاں پر بجلی کے مسائل ہیں لیکن لینڈ سلائڈ کے لیے ایف ڈیویو کا کام کافی قابل ستائش ہے وہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور کبھی ایسا موقع نہیں آتا کہ کوئی انیوزیلی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے کہ لوگ بہت زیادہ پھنس جائیں لیکن پھر بھی ایک چیز ہم ایڈوائز کریں گے کہ جب بھی آپ سردی میں ٹرائیویل کر رہے ہیں اور ایسے علاقے میں جا رہے ہیں جہاں لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے تو پھر اپنے ساتھ گاڑی میں ایسنشیل ضرور کیری کریں سلیپنگ بیک کا انتظام کر کے رکھیں کیونکہ اکثر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو رات جو ہے وہ گاڑی میں گزارنی پڑے اسی طرح پھر اپنے ساتھ فوڈ آئٹم ضرور پر رکھیں ویسے تو ہماری لوکل کمیونٹی اتنی اچھی ہے کہ وہ فوراں سے مدد کے لیے پہنچتے ہیں اور آثورٹی سے پہلے ہماری لوکل کمیونٹی آ جاتی ہے لیکن میرے خیال ہے اپنی تیاری ساتھ لے کے اور ساتھ کچھ بلکل چھیک ہے اگر آپ سفر کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے مازوکات اچھلی پاکستان کے خبر اداکارہ ماہرہ خان زندگی کی 36 بہاریں دیکھ چکی ڈراما سیریل ہم سفر جو میرے خیال ہے سب نے دیکھا شورت حاصل کی انہوں نے وہاں سے ماہرہ خان کا شمار پاکستان کی بہترین اداکارہوں میں ہوتا ہے 21 دسمبر 1984 کو کراچھی میں پیدا ہوئی اور ماہرہ نے اپنے شو بیس کریئر کا آغاز 2006 میں بطور ویجے کیا 2011 میں شوہ منصور کی فلم بول سے لولی وڈ فلم نگری میں قدم رکھا اصل شورت انہیں ڈراما سیریل ہم سفر سے ملی جس میں ان کے ساتھ فواد خان نے مرکزی کردار ادا کیا تھا اور دونوں کی جوڑی کو بہت سراہا گیا تھا اور ان کے پرستاروں کی تعداد پلک جھپکتے میں لاکھوں تک پہنچ گئی تو ہم ہے پی کہتے ہیں ماہرہ کو یہاں پر ایک بریک لیں گے